السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام آج کے کلاس میں ہم سورة الانبیاء کے رکو نمبر پانچ کی تلاوت سنیں گے حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے اب ہم سنتے ہیں سورة الانبیاء کے رکو نمبر پانچ کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا حَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ قَالُوا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ وَطَالَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ لَتُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُعْقَالُوا لَهُ إِبْرَهِيمِ قَالُوا فَأْتُوبِهِ عَلَى أَعْيُونِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَرُّكُمْ شَيْئًا وَلَا يَظُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْسُرُوا آلِهَتَكُمْ قُلْنَا يَا نَارُكُونِي بَغْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَتْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَرَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقِ وَيَعْقُوبَنَا فِي لَهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقْوَامَ الصَّوَلَاتِ وَإِتَاءَ الزَّكَاهِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ظَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْوِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ناظرین اکرام اب تک آپ سورة الانبیاء کے رکو نمبر پانچ کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم قواعد پڑھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا قَافَ کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حرف میں سے ایک حرف ہے اور دال یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اس پر جزم ہے تو یہاں پہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے قلقلہ یعنی آواز کے ٹکرا کر واپس آنا اس کو کہتے ہیں قلقلہ آتَيْنَا نُون پر مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل اس کو ایک علیف سے زائد کینچ کر پڑھیں گے حرف مد سے زیادہ ابراہیم با حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اس پر جزم ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور آواز پر کھڑی زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں زبر اور پیش ہو تو گول پڑھتے ہیں رشدہو اور آواز پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے من قبل نون ساکن کے یہاں اخفہ ہوگا ایک علیف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اخفہ یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائی یہ نہ کرتے ہوئے اس کی آواز کو پوشیدہ رکھنا اور ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا قبل میں قوف یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے اور با یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے وَقُنَّا نون مشدد ہے ایک علیف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے بِهِ عَالِمِين علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ویسے تو عموماً ایک ہی علیف کے برابر کینشتے ہیں لیکن یہاں مدع عارض کے قائدہ لاغو ہونے کی وجہ سے ایک علیف سے زائد اس کو کینش کر پڑھنا ہے اگلی آیت اِذْ قَوْلَ ظَالْكُ بِلْكُلْ نَرْمَ آواز کے ساتھ پڑھیں گے قَوْلَ مِ قَوْفَ کو گول پڑھیں گے لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ یہاں پہ پھر قَوْفَ کو گول پڑھیں گے مَا حَذِهِتْ تَمَاثِيْلُ ظَالْكُ بِلْكُلْ نَرْمَ آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور تاکو باریک اور ثَا بِلْكُلْ نَرْمَ آواز ثَا اور سین میں یہی فرق ہے ثَا کو نرم آواز کے ساتھ اور سین کو سخت آواز خرد پڑھتے ہیں اس کے بعد اللَّتِی میں تاکو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر جو مد ہے مد منفصل اس کو کہتے ہیں ایک علیف کے برابر اگر صرف حرف مد ہوتا تو یہاں پر ایک علیف کے برابر کینش تھا لیکن یا جو ہے حرف مد کے ساتھ ساتھ اس پر مد منفصل آیا ہے تو اس کو ہم ایک علیف سے زیادہ کنش کر پڑھیں گے انتم میں نون ساکن ہے اس کا یہاں پر اخفہ ہوگا ایک علیف کے برابر اگرنا کی آواز کے ساتھ لَهَا عَاقِفُون علامتِ وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے قائد وقف کے مطابق ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو عموماً ایک علیف کا برابر تو کنشتے ہیں لیکن یہاں مدع عالیز کا قائدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک علیف سے زیادہ کنش کر اس کو یہاں پڑھیں گے تو ناظرین اکرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ